بالی بوٹ سینیما میں جہاں کچھ ایکٹر ایک فلم کرنے کے لئے بھاری بھرکم فیس چارج کرتے ہیں وہی کچھ ابنیتریاں بھی جو ایک فلم کرنے کے لئے اپنے مطابق فیس لیتی ہیں جبکہ کچھ ابنیتریاں ہیں جو نینماتاؤں سے اپنے فلم کے باقی کلاکاروں سے زیادہ چارج کرتی ہیں دوستو میں اس بیڈیو میں آپ لوگوں کو پانچ ایسی ابنیتریوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کی فیس سب سے زیادہ ہے اور لوگ ان ابنیتریوں کو کافی پسند بھی کرتے ہیں جبکہ ان کی فین فالوئنگ بھی بہت تگری ہے لیکن دوستو آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب جرور کر لیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پھائی پہ آتی ہیں کیٹی نا کیپ والے بڑ میں تینوں خان سپر اسٹار کے ساتھ اپنی جوڑی جمع چکی ابنیتری کیٹی نا کیپ کیپ اس لسٹ میں پہنچوے نمبر پہ آتی ہیں کیونکہ وہ ایک فلم کرنے کے بعد 12 سے 13 کروڑ روپے چارج کرتی ہیں ویسے ٹائگر جندہ ہے فلم کے لیے کیٹی نا کیپ کو 11 کروڑ روپے ملے تھے کیٹی نا کیپ کی اگلی فلم ٹائگر تھری ہے جس کے لیے انہیں 12 سے 13 کروڑ روپے مل رہے ہیں ٹائگر تھری سے پہلے کیٹی نا فون بہت فلم میں نجھ رائیں گی چلیے دوستو آپ بات کر لیتے ہیں نمبر فورت پہ تو نمبر فورت پہ کرینہ کپور آتی ہیں ایک سے بڑھ کر ایک سوپر ہٹ فلموں میں نجھ رائچوکے اپنے تری کرینہ کپور اس لسٹ میں چوتھے نمبر پہ ہیں کیونکہ وہ ایک فلم کرنے کے لیے 15 کروڑ روپے چارج کرتی ہیں ویسے کرینہ کپور اب بہت ہی کم فلموں میں نجھ رائچوکے ہیں ان کو پیچھلی بار فلم انگریجی میڈیم میں دیکھا گیا تھا اور ان کی آگامے فلم لال سنگھ چڑھا ہے جس میں وہ امیر خان کی لب انٹریسٹ بنی ہوئی ہے چلیے دوستو آپ بات کر لیتے ہیں نمبر تھری پہ تو نمبر تھری پہ آتی ہیں پریانکہ چوپرا بالی وڈ کے ساتھ ساتھ ہالی وڈ فلموں میں بھی نام کما چکی پریانکہ چوپرا ایک فلم کرنے کے لیے نیرماتاؤں سے اٹھارہ کروڑ روپے فیس لیتی ہیں ویسے پریانکہ چوپرا ایک انٹرنیشنل ابنیتری ہیں اس کی وجہ سے ان کی فیس بھی بہت زیادہ ہے پریانکہ چوپرا بالی وڈ فلموں میں اب بہت ہی کم نجھ راتی ہیں جبکہ انہیں اب ہالی وڈ فلمیں مل لئے ہیں پریانکہ چوپرا کی آگامے فلمیمیٹک سیریج ہے چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں نمبر ٹو پہ تو نمبر ٹو پہ آتی ہے لینے کے معاملے میں دیپکہ پادکورڈ نمبر ون پر چل لئی تھی لیکن ابھی وہ دوسرے نمبر پہ آگئی ہیں ویسے دیپکہ پادکورڈ ایک فلم کرنے کے لیے بیس کروڑ لے رہی ہیں کیونکہ انہوں نے پرباس کے ساتھ ایک فلم میں کام کرنے کے لیے بیس کروڑ لیے ہیں جس میں ہم تاب بچن بھی نجر آئیں گے ویسے پرباس کی فلم کے علامات دیپکہ پادکورڈ سارو خان کی پتھان ریتی گروسن کی فائٹر سکون بطرہ نردیسک ایک فلم اور دا انٹرن کے ریمیک میں بھی نجر آنے والی ہیں چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں نمبر ون پہ تو نمبر ون پہ ہالی ووڈ کی کیون کہی جانے والی کنگ نارانوت سب سے زیادہ فیس لینے والی کنگ نارانوت بھارت کی سب سے مہنگی ہیروین بن گئی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی اگلی فلم تھلائیوی کے لیے میکر سے چوبیس کروڑ روپے چارج کیے ہیں جس کے ساتھ ہی وہ انڈیا کی ہائی ایسٹ پیڈ ایکٹس بن گئی ہیں ویچہ ان کی اگلی فلم تھلائیوی ایک پین انڈیا فلم ہے جس میں وہ جیلیلتہ کا رول پلے کر رہی ہیں کنگ نارانوت تھلائیوی کے علامات دھاکر تیجس اور مری کڑی کا ریٹرن جیسی فلموں میں بھی نظر آئیں گی تو دوستو یہ جانکاری آپ لوگوں کو کیسی لگی نیچے کمینٹ باکس میں جرور لکھیں اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میں اسی پرکار کی جنویون کا ٹیٹ آپ لوگوں کو لاتا رہوں تھینکیو بابا